سو مبار کو بیس تاریخ کو اکیس کو بجٹ پریزنٹ ہونا تھا بیس تاریخ کو دن میں دو بجے منتری کو بتایا جاتا ہے جی امیچے سے کچھ اوبجیکشنز آئے ہیں تو ان ادھیکاریوں کے خلاف تو کروئی ہونی چاہئے فائل جو ہے اس کے سنبند میں اس کے بعد بار بار فون کر رہا ہے منتری فائل اس کے پاس شام کو چھے بجے پٹ اپ کی گئی اس کے بعد افرات افری کے اندر منتری نے نوٹ بنایا جو بھی اوبزرویشن تھے ہمارے پاس ایک آپشن تھا ہم لڑ لیتے کوٹ چلے جاتے کہ تم نے اوبزرویشن کیسے لکھے ہم تمہارا پر میں نے منتری کو کہنے ہمیں لڑنا نہیں انہوں نے جو اوبزرویشن لکھے ہیں چار اوبزرویشن تھے چاروں کا ہم نے جواب لکھا کوئی چینج نہیں کیا بجٹ میں سیم بجٹ ایگو تھی کہ ہم ہمارا جواب دو دے دیا بھائی سب آپ کے پیر چھو لیے پیر چھو لیے ان کے ان کے ہاتھ سامنے ہاتھ جوڑ لیے جو مانگا انہوں نے جواب دے دیے آج ہو آپ ہی کی جندہ بہت ہے سر پوری دہے آپ ہی ہو بس باقی تو ہم تو ایسے ہی ہیں کیا ملا اس سے یہی ملا جو یہ بھی کہہ رہے ہیں جندہ بہت بس یہ راج نیتی ہے اہنکار ہے خوش ہو گئے خوش ہو گئے وہ کیجری وال کو جھکا دیا ہاں جی ہم تو ہمیشہ جھکے ہیں جنت انتر میں جھکنا ہی ایک جنتہ کے سامنے بھی جھکنا چاہیے سب کے سامنے جھکنا چاہیے اہنکار سیٹسفائی کرنے کے علاوہ کروڑ تو انٹرسکچر پہ ہے پانچ سو کروڑ ایڈورٹائزنگ پہ ہے اب یہ پانچ سو بیس ہزار سے زیادہ ہوتا ہے یہ تو ہم نے نہیں سنا رہا انہوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک انپڑوں کی جماعت بکھا رہے ہیں اسی آپ کے نیتا کو نہیں کہا آپ کو کیسے Serie sixth اس کو بولا ہے میں نے تو نام ہی نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کا نام بیٹھ جاؤں میں نے کسی کا میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی یہ بتا دو کہ کہاں لکھا ہے کہ پانسو کی فگر جو ہے وہ بیس ازار سے زیادہ ہوتی ہے یہ تو کہیں نہیں لکھا تو میں کہہ رہا ہوں بھی جو پوری کی پوری انپڑوں کی جماعت بیٹھا رکھی ہے پڑے لکھے لوگوں کو بیٹھاؤ وہاں پہ تاکہ وہ کم سے کم بجٹ پڑھنے کی کھمتہ تو رکھتے ہوں پتہ نہیں کس کو دے دیا آپ نے بجٹ پانسو کروڑ روپے پچھلی سال رکھا تھا پانسو کروڑ روپے اس سال رکھا ہے سیم ہے سیم تو سیم ہے کوئی بڑھایا نہیں ہم نے ایز ایس بجٹ رکھا ہے کہتے ہیں کل سے چلا رکھا ہے بجٹ ایڈورٹائزنگ کا بجٹ بڑھا دیا ایڈورٹائزنگ کا بجٹ انفرس سیکچر سے زیادہ کہاں کر دیا کہیں نہیں کرا آج وہ سیم تو سیم بجٹ ہم نے کوئی چینج کر کے نہیں بھیجا جو بجٹ میں لکھا تھا اسی میں سے چار لائنے کوٹ کر کر کے بھیج دی آج الجی صاحب نے بھی کل رات کو ساڑھے دس بجے لکھ دیا اپرووڈ یار یہ کیا ہے یار تو پہلے ہی اپروو کر دیتے کیا کیا جرور تھی وہ کہہ رہے تھے میرے سامنے جھکو میرے پیر پکڑو آپ کے سامنے جھکر آئے تھے آپ ہی پربو ہو آپ ہی سب کچھ ہو میری آج اس منچ کے اس ہاؤز کے مادھیم سے اپیل ہے پراتھنا ہے پردھان منتری جی کو کہ پردھان منتری جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم لڑنا نہیں چاہتے ہماری لڑائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں راج نیتی میں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہمیں راج نیتی کرنی نہیں آتی اس روج روج کی لڑائی سے کچھ نہیں نکل رہا جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں جس راجے میں لڑائی ہوتی ہے وہ راجے برباد ہو جاتے ہیں جس دیش میں لڑائی ہوتی ہے وہ دیش برباد ہو جاتے ہیں لڑائی سے کسی کا کہاں بھلا ہوا ہے کبھی بھلا ہوا ہے سب سے بنا کے رکھنے چاہیے سب ملجل کے کام کریں گے ترقی ہوگی دلی نے اتنا کل آج میں اخباروں میں پڑھ رہا تھا کل ہمارے معنی ہے ویت منتری جی نے ایکنومک سروے پریزنٹ کیا اتنی ترقی کی دلی نے دیش کا جو ایوریج ہے اس سے کہیں جیدہ آگے جا کے ترقی کر رہی ہے دلی اتنی ترقی کر رہی ہے اتنی ترقی کر رہی ہے سوچو اگر یہ روج روج کے جھگڑے نہیں ہوتے تو دس گنا ترقی ہو چکی ہوتے ابھی تک جتنی ترقی ہے ہمارا دور سٹیپ ڈیلیوری راشن کرنا چاہتے تھے ہم وہ روک دیا کس کا فائدہ ہوا جو راشن والے چوری کرتے تھے راشن مافیا تھا اس کا فائدہ ہوا جنت کا فائدہ تو نہیں ہوا کیا فائدہ ہوا اس کا دور سٹیپ ڈیلیوری آف راشن کرنے کا روکنے کا ڈیلی کے اندر سترہ ہجار لوگوں کو ڈیلی ہم یوگا کرایا کرتے تھے ڈیلی سترہ ہجار لوگوں کو ڈیلی سرکار فری میں یوگا کرا تھی پر دھان منطری جی نے کہہ کے وہ یوگا کلاسز بند کرا دی کس کا فائدہ ہوا جی کسی کا تو فائدہ نہیں ہوا سترہ ہجار لوگوں نے اگر یوگا کرنا بند کر دیا آج بھی یاد کرتے ہیں میرے کو ملتے ہیں آج بھی یاد کرتے ہیں کس کا فائدہ ہوا کسی کا فائدہ نہیں ہوا ہم اپنے ٹیچرز کو دلی کا شکشہ جو ویوستہ ہے اس کی تاریخ پورے دیش کے اندر ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے ہمارے ٹیچرز اور ہمارے پرنسیپلز نے چمتکار کر کے دکھایا ہے ساٹھ ہزار ٹیچرز انہوں نے چمتکار کر کے ان کو ہم ٹریننگ کرنے کے لیے ودیش بیجتے ہیں فنلینڈ بیجتے ہیں آپ نے ان کی فنلینڈ کی ٹریننگ روک دی کس کا فائدہ ہوا کسی کا فائدہ نہیں ہوا گریبوں کے بچے اچھے پڑنا چال ہوئے تھے بڑے اتنے پچھتر سال کے بعد گریبوں کے بچوں کو اچھے شکشہ ملنے چال ہوئی تھی کیا فائدہ ہوا ٹیچرز کی ٹریننگ روکنے سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے کیوں لڑ رہے ہو ہمارے ساتھ یار پچھلے سال کئی مہینوں تک محلہ کلینک میں ٹیسٹ کی پیمنٹ بند کرا دی رینٹ کی پیمنٹ بند کرا دی بجلی کے بلوں کی پیمنٹ بند کرا دی دوائیوں کی پیمنٹ بند کرا دی محلہ کلینک میں اسپطالوں میں کتنے مریض سفر کیے کس کا فائدہ ہوا کسی کا فائدہ نہیں ہوا فرشتے سکیم تھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو ہم فری میں علاج کرایا کرتے تھے تیرہ ہزار سے زیادہ جان بچا چکے ہیں اس سکیم کے اندر ہم لوگ اس سکیم کی پیمنٹ بند کرا دی بتاؤ اس سکیم کی پیمنٹ بند کرا دی مرتے ہوئے آجمی کو اگر ہم جان دینے کی کوشش کر رہے تھے اس کی پیمنٹ بند کرا دی کس کا فائدہ ہوا پردان منطری جی ابھی جیسا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ روک دیا میر کے چناؤں بند کرا دیئے میں پردان منطری جی سے کہنا چاہتا ہوں وہ بہت بڑے ہیں ہم بہت چھوٹے ہیں ایک چھوٹی سی دلی چلا رہے ہیں ہمیں اپنی دلی چلانے دو آپ بہت بڑے ہو بہت بڑا بڑا کام کر رہے ہو پوری دیش کے اندر کام کر رہے ہو آپ اپنا کام کرو نا ہمیں اپنا کام کرنے دو ان کو تکلیف ہی ہے کہ دلی میں بار 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 آم آدمی پارٹی کیوں جیت رہی ہے ان کو تکلیف ہی ہے کہ بار 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 دلی میں آم بی جے پی کیوں ہار رہی ہے میں پردھان منتر جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دلی جیتنا چاہتے ہو تو میں آج آپ کو منتر دیتا ہوں دلی جیتنے کا دلی جیتنے کے لیے آپ کو دلی کے لوگوں کا دل جیتنا پڑے گا یہ روز روز لڑائی جھگڑے کرنے سے دلی والے آپ کو ووٹ نہیں دینے والے میں نے اگر دلی میں ہجار سکول ٹھیک کر دیئے آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے آپ ہجار نئے سکول بنا دو دیکھو لوگ کیجری وال کو ووٹ دینا بند کر دیں گے میں نے دلی میں ساڑھے پانچ سو محلہ کلینک بنا دیا آپ ساڑھے پانچ ہجار محلہ کلینک بنا دو لیکن اگر آپ کیجری وال کے ساڑھے پانچ سو محلہ کلینک روکنے کی کوشش کرو گے اگر آپ ہمارے سکولوں کو روکنے کی کوشش کرو گے اور پھر سوچو گے میں دلی جیت لوں اس جنم میں تو نہیں جیت پاؤ گے موڈی جیت ہم سے لمبی لکیر کھینچو جو کام ہم نے کیے اس سے لمبی لکیر کھینچو آج اس پورے صدن کی اور سے میں پردھان منتری جی کو کہنا چاہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے کو لڑائی کرنی نہیں آتی ہم کو راجنیتی کرنی نہیں آتی ہم آپ سے مل کے کام کرنا چاہتے ہیں آپ سے سہیوگ چاہتے ہیں ہم بہت چھوٹے ہیں جیسے پریوار میں ہوتا ہے دلی کے لوگ جو ہیں آپ کے سامنے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں لیتے ہیں کہ کوئی بڑا بھائی رو جا کے چھوٹے بھائی کو دو تھپڑ مارے گا رو جا کے اس کو ڈانٹے گا تو چھوٹا بھائی بھی بچارہ کب تک برداشت کرے گا تو اگر آپ کو چھوٹے بھائی کا دل جیتنا ہے چھوٹے بھائی کا دل جیتنا پڑے گا چھوٹے بھائی کا دل جیتنا ہے تو چھوٹے بھائی کو پیار کرو چھوٹے بھائی کے ساتھ چلو تب ہی چھوٹا بھائی آپ کا ساتھ دے گا میں اس پرستاو کا پوری طرح سے سمرتن کرتا ہوں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں سے جھوڑے رہنے کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں یوٹیوب پر سچ کو ہندی چینل اور بیل آئیکن دبا کر پائیں لیٹا سٹب